I feel کہ جتنی بھی astrology, psychology یا جتنی بھی کتابیں ہم پڑھ لیں communication سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے اگر آپ اپنے چاہنے والوں سے جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں جن کے ساتھ آپ روز مرہا کی زندگی میں ڈیل کرتے ہیں اگر آپ یہ سیکھ لیں کہ آپ نے ان کے ساتھ communicate کیسے کرنا ہے تو I think آپ کی زندگی کی عادی issues تو اسی وقت resolve ہو جاتے ہیں کافی دفعہ ہم لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم دل میں کیسے feel کر رہے ہوتے ہیں اور کافی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگلا کیسے feel کر رہے ہیں بہت ہم ان کو وہ support نہیں پروید کر پاتے ہیں تو آج میں کچھ مختصے الفاظوں میں آپ لوگوں کو یہ پتانا چاہوں گی کہ اگر let's say different zodiacs ہیں تو ہم ان کو کس طرح misunderstand کرتے ہیں and how is it that we can hold space for these people let's start with Aries let's say Aries come across as people who are very impulsive بہت غصہ چڑتا ہے بہت جذباتی ہوتے ہیں اور بہت you know فیصلہ بہت جلدی میں لیتے ہیں but in reality ہمیں understand کرنا چاہیے کہ Aries لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان سے اچھی چیزیں سیکھیں کہ وہ initiative کیسے لیتے ہیں تو ہم ان کو as an inspiration لے سکتے ہیں اور ہم یہ بھی understand کر سکتے ہیں کہ actually وہ لوگ کافی self-critical ہوتے ہیں اگر ہم ان کو نہ بھی بولیں تو وہ self-critical feel کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم Taurus کی طرح آتے ہیں Taurus generally لوگ misunderstand کرتے ہیں کہ Taurus لوگ بہت lazy ہیں بہت stubborn ہیں but in reality وہ بہت ڈٹے وے رہتے ہیں اپنے goals کے ساتھ وہ بہت focused ہوتے ہیں بہت practical ہوتے ہیں اور اگر ہم ان کی یہ چیزیں appreciate کریں تو ہم ان کو مڑ کے یہ نہیں بولیں گے کہ oh you know تم تُتے stubborn ہو اور you know کسی کی بات نہیں سنتی ہو یا سنتے ہو instead ہمیں appreciate کرنا چاہیے کہ جب یہ چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اس آؤٹکم کو پوزیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں پھر ہم آتے ہیں جیمینائز کی طرف جیمینائز بچارے ان کو سب سے زیادہ بید ریپیٹیشن ملتی ہے جھوٹے ہیں دوگلے ہیں ٹو فیسٹ ہیں بہت ان ریالیٹی جیمینائی پیپلے ہیں بہت ان کے ملٹیپل انٹریسٹس ہوتے ہیں وہ چیزوں سے بہت جلبور بھی ہو جاتے ہیں اور وہ اس کیوریوسٹی کی وجہ سے لگتا ہے کہ وہ بیسکلی آپ کے ساتھ اتنے سنسیر نہیں ہے بہت ان ریالیٹی ان کا خود کا ماند اتنا کامپلیکس ہوتا ہے اور وہ خود اپنے دماغ میں انتے پروز و کونکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کافی طفعا ان کو خود بے نہیں پتا ہوتا کہ ان کو کیا چاہیے ہیں and moving on to cancerians cancerians are generally very emotional people لوگ بولن کے کیکلنگی ہو جاتے ہیں بہت ان کے وبرید رہے ہیں but in reality they are just very deeply loyal people وہ بہت ان کے وردک پیپلے ہیں to people that they love تو اگر ہم یہ پریشیٹ کریں کہ میرے ایدگید میری cancerian mum یا دوست بہت زیادہ اور بہت ان کے ورے ہیں رہے ہیں. In reality, they deeply care about you and your well-being. Right? Then coming to Leo's. Leo's کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یار, پریسے سینٹر ہیں, ایگویسٹک ہیں, اپنے علاوہ اور کسی کا سوچتے نہیں ہیں. But in reality, ان کی ایگو بہت جلدی بروز ہو جاتی ہے. وہ شو ضرور کرتے ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. But اگر آپ تھوڑا ان کا دہان رکھیں اور ان کو اچھے طریقے سے فیدباک دیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم سب کی انسیکیورٹیز ہوتے ہیں. Leo's کی بھی ہوتے ہیں. وہ بس شو نہیں کرتے ہیں. تو we can deal with the Leo's in our life a little better as well. This is also an interesting one. Virgo's. Virgo's کے ساتھ کیا ہوتا ہے. People say Virgo's are very self-critical and you know, باکی لوگوں کے کان میں بھی meen میں نکالیں گے یا ان کو اس طرح feel کریں گے کہ you know, وہ بہت زیادہ بات کی گہرائی تا گست رہے ہیں. But actually, وہ ان کی سب سے بڑی strength ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کرٹیکل ہو رہے ہیں. It's because ان کی attention to detail اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کی گہرائی میں اگر گز کے کر رہے ہیں. تو ہم ان کی ہارڈ ورکنگ نیچر کو appreciate کر سکتے ہیں. بجائے کہ ان کو یہ بولیں کہ oh you know, ہر کام میں meen میں اکھ نکالتی ہو تم تو and you know کبھی خوش ہی نہیں ہوتی ہو. Just appreciate them for what they bring. Libras Libras جو ہے وہ بسکلی generally بہت people pleasers ہوتے ہیں. لوگوں کے ساتھ بہت امن سے رہنا چاہتے ہیں and کافی cases کے اندر وہ لوگوں کا دل رکھنے کے لیے اپنی بات کا اظہار بھی نہیں کر پاتے لوگوں سے. اگر ان کو کچھ برا بھی لگ رہا ہوگا تو وہ نہیں بولیں گے کھل کے because ان کو ہوتا ہے کہ لڑائی نہ ہو سب بیلنس رہے ہیں سب خوش رہے ہیں. تو کافی دفعہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے اگرد ایک Libra ہے جو تھوڑا سا passively بہیف کر رہا ہے اور کو بول نہیں رہا ہے آپ کو کہ کیا تو it doesn't hurt to actually be like hey listen do you want to talk about it کوئی اسی چیز ہے جو آپ کو بودر کر رہی ہے. because when we hold space for people around us تو وہ ہمارے لیے بھی space hold کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو بہتر سمجھتے ہیں اور overall ایک happiness کا inshore کر سکتے ہیں کہ سب خوش رہے ہیں اب ہم آگائے ہیں till scorpio's hmm scorpio's لوگ بہے intense لوگ ہوتے ہیں بہت انتنس انڈیویڈیوڈز ہوتے ہیں اگر ہم ان کے بارے میں یہ چیز سمجھ جائیں کہ وہ انتنس ہیں تو we can handle them better perhaps you know we can understand کہ وہ بہت committed ہوتے ہیں اور وہ بہت overprotective ہوتے ہیں اپنے چاہنے والوں کے بارے میں you know i've had a lot of scorpio's friends around me who have been very you know overprotective of me but میں کبھی اس چیز کو بری سنس میں نہیں لیتی کس مجھو پتہ ہے کہ جس گہرائی سے وہ چیزیں سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں اور احساس دکھاتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹی لیول ہوتا ہے right so یہ چیز understand کریں and then you know maybe get less upset with scorpio's for being so intense that can really help you اگر آپ کے گر کوئی scorpio ہے ان کو سمجھنی کی کوشش کریں پھر ہم آ جاتے ہیں sagittarius کی طرف sagittarius لوگ کافی دفعہ ایک you know irresponsible طریقے سے کوئی بات ایسے بول دیں گے جس سے آپ کا دل دکھ سکتا ہے یا وہ آپ کے emotions کے ساتھ تھوڑے ریکلس ہو سکتے ہیں کوئی ایسی چیز بول دیں گے جو وہ شاید احساس بھی نہیں کریں کہ آپ کا دل دکھا دے گا but they don't mean to وہ آپ کا دل actually دکھانا نہیں چاہتے ہیں وہ بہت بنداز لوگ ہوتے ہیں وہ بس جو سوچتے ہیں وہ بولتے ہیں but آپ کو وہ چیز دل پر نہیں لینی ہوتی ہے because ان کی نظر میں وہ کچھ خلط نہیں کر رہے وہ آپ کا دل نہیں دکھا رہے تو دیکھیں اگر آپ یہ understand کریں کہ مجھو چیزیں پرسنلی نہیں لینی تو آتوماتیکلی آپ کی آدھی لڑائی کے issues تو ویسی ختم ہو گئے then after moving on from Sagittarius to Capricorns Capricorn people have a bad reputation کہ بس صرف کام کرتے رہتے ہیں پرواہ نہیں کرتے emotions نہیں شو کرتے cold ہوتے ہیں detached ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں actually کافی misunderstood ہیں ان کے بارے میں Capricorn لوگ اتنے committed ہوتے ہیں اپنی فیملی کی well-being سے کہ ان کی زندگی میں یہ بہت important ہے کہ وہ اپنے goals meet کریں اور وہ اپنی فیملی کے لئے پروائید کریں میں یہ بلکل نہیں بولوں کی کہ وہ فیل نہیں کرتے وہ actually بہت زیادہ فیل کرتے ہیں وہ بس شو نہیں کرتے اتنا زیادہ ان کا شو کرنے کا انداس تھوڑا laid back ہے یا تھوڑا hold back کر کے شو کرتے ہیں right after Capricorns moving on to Aquarius Aquarius people are you know brilliant in the sense کہ وہ humanitarian ہیں اگر آپ Aquarius کی history بھی دیکھے تو اس کے اندر بھی آپ یہ ریالیس کریں گے کہ وہ لوگوں کے لئے community کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں میں بہت زیادہ amazing Aquarius کو جانتی ہوں جو بہت amazing کام کرتے ہیں in individuality maintain کرنے کے لئے aloof تھوڑے سے cold emotions اتنے اچھے طریقے سے express نہیں کریں گے اگر کسی سے attention چاہیے بھی ہوئے گی تو بڑے اور طریقے سے behave کریں گے اور بولیں گے it's because they're actually okay being by themselves بہت کم zodiac ہوتے جو اپنے آپ میں رہتے وی خوش بہت ہمارے لئے فائدے من چیز ہے because ہم زندگی میں اکسر Aquarius لوگوں سے لڑ سکتے کہ you're not giving me enough attention but you have to understand Aquarius people ہیں ہی اگر آپ یہ demand نہ رکھیں تو وہ خود آپ تک آئیں گے آپ سے خود بات کریں گے تو we don't have to force relationships in آئیں گے the last one last wala ہے Paises Paises لوگ are you know لوگ بولنگے کہ پتہ نہیں کونسی دنیا میں رہتے ہیں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں بڑے unaware سے ہوتے ہیں بہت but in reality Paises people are very spiritual people ان کی imagination اتنی vivid ہوتی ہے وہ چیزیں بہت دفرن لیول پہ سمجھتے ہیں آپ کو لگ رہا ہوا ہیگا کہ Paises لوگ unaware ہیں and to say my mother is a Pisces and I wish she was unaware but no ان کو ہمیشہ intuitively feel ہو جاتا ہے کہ رجا کوئی چیز feel رہی ہے وہ شاید میں بولوں گی نہیں بات ان کو احساس ہو جاتا ہے so we need to appreciate Paises people in our life کی وہ intuitively ہماری چیز نے feel کر کے ہمیں وہ support provide کر تین تو anyway امید ہے کہ یہ energies آپ کو help کریں گی to understand کہ ہمارے ادگرد ہم لوگوں کو کیسے بہتر understand کر سکتے ہیں اور بہتر relationships کیسے develop کر سکتے ہیں because that's why I'm here